موسیقی السلام علیکم دوستو اشتاک احمد ناول قیامت کے باغی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دیں مجھے واقعی معلوم نہیں اس نے فوراں کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ تو میں نہیں معلوم اب ان کی گاڑی روانہ ہوئی لوگوں نے گاڑی روک روک کر روفی سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اس نے وہی جواب دیا جو اسے بتایا گیا تھا اور پھر وہ گاہوں سے باہر نکل گئے اب راستہ بتانے کا کام پروفیسر داؤد کا تھا ان کی نظر اسی آلے پر تھی وہ بیرونی سڑکوں سے ہوتے ہوئے انشاجہ کے دارول حکومت سے بھی آگے نکل گئے راستے میں انہوں نے ایک اچھی گاڑی بھی خرید دی تھی گاہوں والی گاڑی لمبے سفر کے قابل نہیں تھی کافی مقدار میں پیٹرول بھی انہوں نے گاڑی میں رکھ لیا تھا وہ راستے میں آنے والی ہر شہر اور ہر گاؤں سے بچ کر چلتے رہے ضرورت کی بہت سی چیزیں خریدنے کے لیے بھی گاڑی اندر نہیں لے جاتے تھے بلکہ ان میں سے ایک یا دو ترکر لے آتے تھے اس قدر احتیاط دے کر رفی بھی حیران ہو رہا تھا یار تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے خانے مانگ کی آواز نے انہیں چوکا دیا کیا ہوا انکل میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے لیکن بات کیا ہے یہ بھی تو بتائیں محمود نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات کیا ہے وہ مسکرائے ہائیں ہائیں آپ کا اردہ ہمارے کان کاٹنے کا تو نہیں تم لوگوں کے کان کاٹ کر میں کیا کروں گا ان کا چار ڈالوں گا کانوں کا اچار بھئی واہ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہوگا مکہ نے خوش ہو کر کہا اچار پروفیسر دعوت بولے اچار ان کی کمزوری تھا اوہو پروفیسر صاحب کھانے والے اچار کی بات نہیں ہو رہی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچار کا نام تو آ گیا واقعی اور ہم نے سب چیزیں لے لی ہیں بس اچار نہیں لیا ہے اب کوئی دھیات آگے تو اچار بھی لے لیں گے دیکھو بھائی ایسی الفاظ سے پرحز کرو جو ہمارے سفر کے راستے میں روڑے بن جائیں لیکن اب جلدی کر کے کیا کریں گے ابا جان کیوں مجھ پر تو ایک ایک پل بھاری ہے ذرا سوچو جو مسلمان جھوٹ موٹی سائی بنے ہیں وہ بات امات نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے گھروں میں وہ چھپ کر پڑتے ہیں اوہ ہاں یہ تو ہے میں جلد از جلد اپنے اس کھول کو توڑ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے مسیح کے نام سے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے انہوں نے جذباتی انداز میں کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے اللہ ہم اکامیاب کرے بھول ہے تمہاری اچھا اچھا دیکھا جائے گا وہ بات تو رہ ہی گئی جو انکل کہنا چاہ رہے تھے اوہ ہاں پتہ نہیں انکل کیا کہہ رہے تھے اور کیا سمجھ رہے تھے انکل ذرا ایک بار پھر دورائیں گے اپنی بات کو ایک بار کیا میں تو دورا دوں گا ہزار بار انہوں نے خوش ہو کر کہا نہیں نہیں زیادہ بار دورانے کی ضرورت نہیں شکر ہے یہ صحیح پر بولیں افتاب مسکر آیا تم لوگ کسی کو بولنے کا موقع دوگے تو کوئی بولے گا نا ہر بات تو تم صاف اچھک لے جاتے ہو فرحات نے جلے کٹے انداز میں کہا چلو خیر کوئی بات نہیں صاف ہی اچھک لے جاتے ہیں نا گندی تو نہیں اچھک لے جاتے ہیں عاصف نے خوش ہو کر کہا اب تم سے کون مغز ماری ہے فرزانہ نے جھلا کر کہا بہت ہیں فکر نہ کرو شکی بولا ہو گئے شروع یار خانمائمان تم انہیں کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا ان لوگ کو یہ کیا ہو گیا لیکن اب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ انکل ایسے بھی کہہ جلدی پڑ گئی الفاظ واپس لینے کی کچھ دیر تو ہمارے پاس بھی رہنے دیں کہ کیا چیز پروفیسر داود نے حیران ہو کر کہا جی الفاظ فاروق بولا دھت تریقی محمود نے جلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارا جب انہیں کوئی بات نہیں سوچتی تو یہ دھت تریقی سے کام چلا لیتے ہیں ہیں بڑے حضرت رفت نے شوخ آواز میں کہا یہ حضرت کی مونس کیا ہوتی ہے ہوتی ہوگی حضرتہ رفتہ بولا تو رفت تم بھی کم حضرتہ نہیں ہو عزت عفضائی کا شکریہ لو اور سنو یہ ان کی عزت عفضائی ہو رہی ہے پھئی عزت عفضائی کا کیا ہے وہ تو کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے عزت عفضائی جو کھیری رفتہ داود جلدی جلدی بولے آپ بھی ہمارے رنگ میں رنگ کے نظر آ رہے ہیں خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہی ہے نا لی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے رفتہ داود مسکرائے دیکھئے انکل آپ ہمیں بے شک خربوزہ کہہ رہے ہیں لیکن خود کو نہیں کہ بسکرم آپ خربوزے نہیں ہو سکتے یا خانگمان وہ تمہاری بات تو رہ ہی گئی وہ تو ہمیں ایک اپکی واپس لے چکا کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ خاموش خاموشتے کچھ بول نہیں رہے تھے سفر بور ہو چلا تھا لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں کیوں باتیں نہیں کر رہے لیکن اس بات کی وجہ سے پہلے ہی یہ شروع ہو گئے حد ہو گئی آپ تو ہمیں بھی چکر دے گئے آصف نے مو بنایا نہیں تو میں نے تو کوئی چکر رکر نہیں دیا میں تو تمہارے ساتھ شروع سے اب تک اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں گویا آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کسی کو چکر نہیں دے سکتے اب پتہ نہیں پوچھ کر بتاؤں گا خانمان بولے اور پوچھیں گے کس سے منور علی خان سے کہ کیا یہ کسی نے میرا نام دیا تھا منور علی خان چونکے وہ کسی گہری سوچ میں گھمتے آپ کہیں پہنچے ہوئے تھے کیا سوکی بولا میں نہیں پتہ نہیں میں کہاں تھا اور کہاں نہیں تھا بات کیا ہو رہی ہے انکل خانمان آپ کو بتائیں گے کیوں بھئی خانمان کیا معاملہ ہے اب کیا خات معاملہ رہ گیا جب تم سن ہی نہیں رہے تھے ایک بات کی خوشی ہے فرزانہ بولی بس ایک بات کی لیکن اتنے لمبے چوڑے سفر کے بعد تو بہت سی باتوں کی خوشی ہونی چاہیے تب کہیں جا کر کام چلتا ہے ایک بات کی خوشی تو ابھی راستے میں ہی غتم ہو جائے گی فاروق بولا بال کی خال اتارنا اسے کہتے ہیں رفت نے تل ملا کر کہا شروع کرو رفت ابھی اس نے تمہاری خال نہیں اتاری محمود ہنسا خیر ان میں یہ ہمت نہیں ہے کیا کہا اس بات کی ہمت نہیں ہے مجھ میں فاروق نے چوک کر کہا رفت کی خال اتارنے کی یہ کیا مشکل کام ہے ایک منٹ انکل ذرا گاڑی رکیں رفت نے چلا کر کہا سانرے مان نے گاڑی گھبرا کر رک لی کیا کرتے ہو گاڑی کیوں رک لی ابھی ابھی رفت نے ہی تو کہا ہے گاڑی رکنا انکل اوہو یہ تو آپس میں جگڑ رہے ہیں اب کیا ہم بات بھی بات پر گاڑی رکیں گے لیکن اب جب کہ گاڑی رک گئی ہے میں نیچے کود کر کود رہی ہوں آپ ذرا فاروق سے کہیں میری خال اتار کر دکھائے جاؤ بھائی اب اتار کر دکھاؤ خال اس کی رفت نے ہمشید نے بچا گئی کالم میں کھا اور رفت کے پیچھے ہی فاروق نے بھی چھلنگ لگا دی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں انہیں رک نہیں رہے انہیں روکنا لوہے کے چانے چپانا ہے اس لئے نہیں روک رہے محمود نے مو بنایا لیکن یہ لڑکی اپنے آپ کو زخمی کر لے گی روفی نے گھبرا بخلا کر کہا بس آپ دیکھتے جائیں ادھر رفت اور فاروق آمنے سامنے کھڑے تھے اور غالباً سوچ رہے تھے کہ آپ کیا کریں فاروق اس رخ سے رفت پر بار کرے اور رفت کس طرح اس کا بار رکے اب سوچ کیا رہے ہو بار کیوں نہیں کرتے اگر ایسا ہی حملہ کرنے کا شوق ہے محمود بھائی تو آپ بھی آ جائیں اور روک نے پھار کھانے والی لحظے میں کہا ہائیں ہائیں یہ لڑکی تو کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر باتی کر رہی ہے انکل آپ اسے سمجھائیں یہ کون سے انکل سے کہا ہے جی بس کیوں سمجھ لیں سب ہی انکل سے کہا ہے اگر یہ بات ہے تو ہم سب ان دونوں سے کہتے ہیں واپس گاڑی پر آ جاؤ بنا ہم چل دیں گے اور تم دونوں کو پیدل آنا پڑے گا ارے باپرے فالو گبرا اٹھا حملہ کرنے سے ڈر رہے ہو اسی لئے بھاگ رہے ہو رفت مسکرائی اگر یہ بات ہے تو اب نہیں جاؤں گا چاہے پیدل ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے اور وہ تمہارے بھائی بھی ڈر کر اوپر ہی رہ گئے اوف اب میں برداشت نہیں کر سکتا میں ایک ہی وار میں سے زمین دکھا دوں گا محمود نے یہ کہہ کر نیچے چھلنگ لگائی ارے ارے کئی آوازوں بھی پپردار محمود تم لڑائی میں دخل نہیں دو گئے برنا میں بھی میدان میں کود پڑوں گا تم دیکھ نہیں رہی یہ کیسے دعوی کر رہی ہے تو کرنے دو تمہارا کہہ جا رہا ہے عاصف بولا اگر اس نے یہی جملے تم سے کہے ہوتے پھر دیکھتا ہاں ہاں میں یہی جملے تم سب سے کہتی ہوں تم سب مل کر آ جاؤ میں تم سب کوئی تگنی کا ناچنا چاہ دوں گی شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے فرد بولی شاید نہیں یقینا کہو فردانہ نے موہ بنایا تم دونوں بھی آ جاؤ اور ان کا ساتھ دو آپ دیکھ رہے ہیں فردانہ جلا کر بڑوں کی طرف مڑی نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سن بھی رہے ہیں کہ تم ہمیں اندہ و بیرہ خیال کرتی ہو انسٹرک ایمان مرزا نے جلا کر کہا حد ہو گئی آپ لوگوں میں کہیں ہم لوگوں کی روحیں تو حلو نہیں کر گئیں ہم نہیں اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری طرف سے رڑوں گا ایک تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے اترا اوپر سے ہم سب کو للکہ رہے حد ہو گئی ہاں ہو گئی میں بلا وجہ نہیں للکہ رہی ہاں تو تم للکہ رہنے کی بھی وجہ رکھتی ہو ہاں بلکل یہ دیکھو یہ رہی وجہ ان الفاظ کے ساتھ ہی رفت نے سڑک سے نیچے چلنگ رہا دی اور پھر یہ جا بوجا فاروق اور عاصف اس کے پیچھے دوڑے بس پھر کیا تھا باقی لوگ گاڑی کو بھول کر اس کے پیچھے دوڑ پڑے یہ لڑکی ضرور پاگل ہو گئی ہے میرا بھی یہی خیال ہے خانم امان بولے اور مم میرا بھی پروفیسر دعوت بولے چند لمحے خاموشی رہی پھر دورت قدموں کی آواز گنجی آپ کچھ نہیں کہیں گے محمود نے حیران ہو کر اپنے والد کو انسیکٹر کامان میزہ کی طرف دیکھا ہم ایسا نہیں سمجھتے انسیکٹر کامان میزہ بولے یعنی آپ دونوں کی خیال میں رفت قدموں دماغ نہیں چل گیا ہاں یہی بات ہے اس نے یہ سب ضرور کسی وجہ سے کیا ہوگا ورنہ وہ جانتی ہے محمود اور فاروق وغیرہ سے جسمانی لڑائی میں وہ نہیں جیت سکتی لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ تو اب اس سے پوچھنے پر معلوم ہوگا دورتے ہوئے وہ دور نکل آئے اور آخری چھوٹی پارٹی ان تک پہنچ گئی یہاں سب رفت کو گھیرے کھڑے تھے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی یہ کہاں اتنے دورنے کے بعد ہاتھ جوڑ دیئے ہیں ہاں اس لئے کہ میں آپ سب کو گاڑی سے دور لانا چاہتی تھی لیکن کیوں اس لئے کہ وہ ٹکتے اٹکنے لگی ہاں ہاں چاہ بار اور اس لئے کہ اس لئے کہ کہہ دو پھر پیٹ بھرے گا تمہارا میرا خیال ہے اس گاڑی کے ذریعے ہماری نگرانی ہو رہی ہے اس گاڑی میں کوئی ایسا حالہ لگایا گیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگ ہم سے بہت دور رہ کے عطاقب کر سکتے ہیں یہ بات میں گاڑی میں یہ آس پاس نہیں کہہ سکتی تھی اس لئے آپ لوگ کو یہاں لیا آئی ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ لوگ یہ تو میری ایک چھٹکی کی بیمار نہیں اس نے جلدیلی کہا کیا کہا ہم تمہاری ایک چھٹکی کی بیمار نہیں وہ میں اولٹ کہے گی مطلب یہ کہ تم لوگ پھر وہی خیر تم یہی سمجھ دو ہم یہی سمجھ دیں اب تمہیں مزہ چکھانا ہی پڑے گا نہیں بھائی میں اب کچھ نہیں کہوں گی پہلے ہم تاکب کرنے والے سے نپٹیں گے کہیں آگے چل کر وہ ہماری پریشانی کا باعث نہ بن جائے لیکن رفت تمہیں یہ احساس کس طرح ہوا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں غلط فیمی ہوئی ہو ہوں خیر ابھی چک کی لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ احساس مجھے کیوں نہیں ہوا ہو سکتا ہے تم کسی دوسرے پہلوں پر خیلات میں ملوم ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں نہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ رفت ہمارے کان کٹنے کی فکر میں ہے توبہ توبہ رفت نے گھبرا کر کہا انہوں نے ایک لمبا چکر کٹا اور سڑک کی طرف بڑھے انہوں نے ایک بڑی سفید گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ واقعی ہمارا تاکب کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے چند یہاں پھیڑتے ہیں باقی لوگ گاڑی پر جائیں اور گاڑی سٹارٹ کر لیں پہنے اسی وقت اگر ان لوگوں نے بھی گاڑی سٹارٹ کی تو بات ساف ہو جائے گی لیکن ہمیں کس طرح بتا چلے گا کہ انہوں نے سٹارٹ کی ہے یا نہیں وقت تیک کر لیتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کا یہ ٹھیک رہے گا اور پھر نیس فلو گاڑی کی طرف فرمانہ ہو گئے وقت مقررہ پر گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا گیا ایدھر سفید گاڑی کا انجن بھی سٹارٹ ہو گیا لیکن گاڑی آگے نہ بڑھی ساب ظاہر ہے اگلی گاڑی جو رکی ہو ہوئی تھی یہ لوگ اپنے تاکب کر رہے تھے تو اس کے آگے جانے پر ہی تاکب پر روانہ ہو سکتے تھے تھوڑی دیر بعد گاڑی کی طرف جانے والے بھی لوٹ آئے وہ دبے پاؤں گاڑی سفید گاڑی سے نزدیک ہونے لگے درختوں کیوٹ سے انہوں نے دیکھا گاڑی پر چار آدمی سوار تھے اور بیچانی سے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے یہ لگ بہت عجیب ہیں مسٹر روبل اور مسٹر ابزال بغیر کسی وجہ سے تو ان کی طرف سے پریشان نہیں ہیں مسٹر روبل اور ابزال کسی سے پریشان ہو جائیں یہ بات میری حلق سے نہیں اترتی ان لوگوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن شاید وہ دونوں ضرور جانتے ہیں مسٹر روبل سے تو دو چار بار ان کی جھڑپ ہو بھی چکی ہے ان جھڑپوں کا نصیح کیا نکلا مسٹر روبل کے مقابلے میں یہی لوگ کامیاب رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم انہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے ہیں یہ اتنا سا نہیں این اسی وقت تائر پھٹنے کا دھمکہ ہوا دونوں بوری طرح اچھلے ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے اتر آؤ اب تو ہم اس گاڑی میں تو سفر نہیں کر سکتے اس آواز کی اس آواز کی گول نے ان کے ہوش اڑا دیئے وہ گاڑی سے نیچے اتر آئے اس کا ایک تائر پھٹ گیا تھا شاہ باش درختوں کی طرف جاؤ تم ہمارے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے ہم اس کے مطابق ہی نکلیں گے فکر نہ کرو وہ ان کے سامنے آگئے ان کی تلاشی لی گئی اور جبوں میں سے پسٹول اور دوسری چیزیں نکال لی گئیں تو تم ہمارا تاکوب کر رہے تھے خیر کوئی بات نہیں لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس خوشی میں تاکوب کر رہے تھے وہ ساکت کھڑے رہے چاہے دن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا یہ بتا دو کس کے حکم پر تاکوب کر رہے تھے مقابی بوس کے حکم پر وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے ہم نہیں جانتے تاکوب کے بعد تم رپورٹ کس طرح دیتے ایک سیٹ کے ذریعے اوہ آصف تم گاڑی میں سے وہ سیٹ نکال لاؤ گاڑی کو آگ لگا دو جی کیا فرمایا آگ لگا دوں ہاں اس گاڑی کو آگ لگانا ہی ٹھیک ہے جلدی کرو انکل پھر ہم ان کا کیا کریں گے بھئی یہاں سے پیدل جائیں گے یا پھر ہم انہیں بھی ساتھ لے لیتے ہیں چلی ٹھیک ہے اب ان کے رنگ زرد پڑ چکے تھے آصف جلدی کار کو آگ لگا کر واپس آ گیا پھر انہوں نے کار کے دھماکے کی آواز سنی یہ رہا وہ سیٹ جس کے ذریعے پیغام دیتے ہیں اسے بھی آگ لگا دو اس سیٹ کو بھی آگ لگا دی گئی فوراں ہی وہ جل کر راک ہو گیا اب تمہارا کیا کیا جائے ہم ہمیں آپ یہیں چھوڑ دیں ہم کسی طرح واپس سے لے جائیں گے تمہارا مقامی باز تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا ہم کسی اور طرف نکل دیں گے اس سے یہ بہتر ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو جیسے آپ کی مرضی ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا اچھی بلی باتیں ہو رہی تھیں کئی ارکاوٹ پیش آ گئی تو کیا ہوا ہم پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی بات ہی تو نہیں ہو رہی تھی نہ جانا ان باتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہوتی ہی نہیں فاروق نمو بنایا تمہارا تو چل گیا ہے دماغ بھلا باتوں کی کیا مجال کے نہ ہو یہ باتیں تو ہوتی ہی ہیں ہونے کے لیے فرحق بولی